شفزینہ سپریموں کسی کو بھی نہیں بکشا انہاں کی خاصم خاص پرشاند بھوشن شانتی بھوشن کیجریوال سسودیا اور کرن بیدی کے خلاف روزانہ بھرشاچار کے پٹا کے پھوٹ رہے ہیں اس سے انہاں کی سمانانتر سرکار ہل گئی ہے انہاں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو بدنام کرنے کے بہن کیندر میں بیٹھی چانڈال چوکڑی نے شروع کی ہے یہ چانڈال چوکڑی کون ہے اور انہوں نے کیا محیم چھڑی ہے اس پر ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے انہاں نے کہا تھا کہ میری عمر ہو گئی ہے اور ہم کچھ بھی بکواز کرتے ہیں اگر میں بکواز کرتا ہوں تو پھر انہاں کی سمانانتر سرکار کے لوگ روزانہ اپنے بیانوں سے پلٹ کر لوگوں کو مورخ بنا رہے ہیں اس کا کیا بار تھاکرین نے انہاں کے مون پر بھی چھٹکی لی انہاں مون دھارن کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان کے لوگوں کے خلاف سازش ہے تو کرپیا میرے جیسے لوگوں کو یہ تو سمجھائیے کہ یہ کس طرح کی سازش ہے اتنا ہی رہی بار تھاکرینی ٹیم بنا کے سدر سے پرشاند بھوشن اور ان کے پتا شانتی بھوشن کو بھی کشمیر میں جن سنگرہ کرانے کے بیان پر کڑھرے میں کھڑا کر دیا پرشاند بھوشن اور ان کے پتا نے کشمیر میں جن سنگرہ کرانے کے بات کہہ کر پاکستان کا پکش لیا لوگ بھڑک اٹھے تو کیا یہ کوئی سازش ہے کراند بیدی نے غریب محلاؤں کے لیے کام کرنے والی سنستھاؤں سے پیسے لیے اور اب میڈم کہہ رہی ہیں کہ غلطی ہو گئی پیسے واپس دوں گی کل کو یہ راجہ کلمانڈی اور یدی رب پا سبھی کہیں گے کہ لوٹ کا پیسہ حضم نہیں ہوا اور ہم پیسہ واپس کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو انہ آپ ہی بتائیے آپ کے بھرشاچار ویرودھی آندولن اور جن لوگپال میں یہ بیٹھتا ہے کیا کراند بیدی کی لوٹمار یہ اس کا پاپ ہے تو اس میں اس کے خلاف سازش کہاں سے آئی انہ اور کیجریوال نے لوٹماری کا سمرتھن کیا اگنیویش نے بھی کہا کہ اسی سعودی اور کیجریوال کے انجیو کے حساب کتاب میں گڑ بڑی ہے انہ ابھی جوان ہے میری عمر ہونے سے زیادہ بول رہا ہوں پر کیا کروں سچ کہنے کے لیے عمر کا بندھن نہیں ہوتا سامنا میں سچی بات لکھنے والے خود کب سچ کا سامنا کریں گے